دوستو کیسے ہیں آپ؟ دوستو باسلائیت یا جینئیس لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام لوگوں کی نسبت اپنی زندگی میں کچھ نیا کر پاتے ہیں کچھ نیا حاصل کرتے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ان لوگوں کی زندگی اور مصروفیات اور عادات عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوتی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جینئیس اور باسلائیت لوگوں میں پائی جانی والی چند عادات کا ذکر کریں گے کہ جینئیس لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں اور دوستو آپ بھی ان عادات کو اپنا کر کچھ نیا حاصل کر سکتے ہیں ان لوگوں کی طرح جینئیس بن سکتے ہیں اور دوستو ہمیشہ کی طرح اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے جینئیسز آر آلویز پرو ایکٹیڈ یعنی جینئیس لوگ ہمیشہ ہر کام میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں دوستو جینئیس لوگوں میں سب سے بڑی خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی بھی کام کو کرنے سے نہیں ہچک جاتے وہ مخالف حالات سے کبھی نہیں گھبراتے بلکہ ماحول اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے گولز کو سٹ کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی ٹارگٹ مل جاتا ہے تو کسی اچھی کرنے تک کبھی آرام سے نہیں بیٹھتے ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے یعنی جینئیس لوگ کبھی ہر نہیں مانتے دوستو جینئیس لوگ اپنے گولز اور ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوتے ہیں چاہے اس کے لیے انہیں اپنے آرام اور سکون کی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے اپنی پوری طاقت اور توانائی لگانے سے ہی ایسے لوگ بڑے کام کر پاتے ہیں تب ہی وہ جینئیس کہلاتے ہیں دوستو اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ ٹیسلا موٹرز اور سپیس ایکس کے پانڈر ایلان مسک کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور رات ایک بجے سوتے ہیں اور صبح سات بجے اٹھ کر دوبارہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں اسی طرح بل گیٹس جب مایکرو سافٹ کو چلاتے تھے تو وہ بھی سولہ گھنٹے کام کرتے تھے ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے یعنی جینئیس لوگ مسلسل پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں دوستو جس طرح آج ہم موجودہ دور کے جینئیسز جیسے ایلان مسک بل گیٹس اور جیف بیزوس وغیرہ کی بائیوگرافیز کو پڑھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے وقتوں میں اس طور کے جینئیس لوگوں کی بائیوگرافیز کو پڑھا تھا بل گیٹس آج بھی ہفتے میں ایک بک ختم کر لیتے ہیں اسی طرح ایلان مسک اور جیف بیزوس کے انٹرویوز سے پتا چلتا ہے کہ وہ مسلسل ریڈنگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ پڑھیں گے اتنا ہی وہ اپنے دماغ کو نئے اور گریٹ آڈیاز سے پھر پائیں گے اور دوستو جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ اس دنیا میں کمپیٹ کر پائیں گے اتنا ہی بہتر طریقے سے آپ اپنی کمپنیز میں کام کر پائیں گے ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے یعنی جینئیس لوگ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرتے ہیں دوستو اس سے پچھلے پوائنٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جینئیس لوگ مسلسل ریڈنگ کرتے ہیں جس سے ان کے دماغ میں نئے اور فریش آڈیاز آتے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی کمپنیز کو بہتر طریقے سے چلاتے ہیں بہتر طریقے سے رن کر پاتے ہیں وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی اسی خوبی کی وجہ سے وہ اپنے گولز کو بہتر طریقے سے اچیو کر پاتے ہیں اور کامیابیاں ان کے قدم چونگتی ہیں اور یہ دنیا ان کو جینئیس کہتی ہے ہمارا پانچوا پوائنٹ ہے یعنی جینئیس لوگ اپنے آئیڈیاز پر تیزی سے عمل کرتے ہیں دوستو جینئیس لوگ اپنے آئیڈیاز پر جلدی سے عمل بھی کرتے ہیں دوستو آئیڈیاز تو سب کے پاس ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ان آئیڈیاز کو لیے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اصل چیز ان آئیڈیاز پر عمل کرنا ہے اور ان سے مطلوبہ ریزلٹ حاصل کرنا ہے اپنے گریٹ آئیڈیاز پر عمل کر گئی ایسے لوگ جینئیس پانپاتے ہیں ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے یعنی جینئیس لوگ آجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اپنے علم اور نالج کو مکمل نہیں سمجھتے دوستو سکرات کا ایک مشہور کول ہے کہ آپ یہ جان جاؤ کہ آپ کچھ نہیں جانتے دوستو جینئیس لوگ کبھی نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس اس پروجیکٹ کے بارے میں یا اس آئیڈیا کے بارے میں مکمل معلومات ہیں بلکہ وہ مزید علم کے پیاسے رہتے ہیں اور مسلسل کتابیں اور نوٹس پڑھتے ہیں اس کی مثال یوں لے لیں کہ بل گیٹس آج بھی اپنا زیادہ تر وقت کتابوں کو پڑھنی میں لگاتے ہیں اور جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں اس کے نوٹس بنا کر گیٹس نوٹس ڈاٹ کام پر ڈالتے ہیں اور دوستو اسی طرح جینئیس لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے اور نہ ہی زندگی میں کبھی کوئی بڑا بول بولتے ہیں بلکہ گفتگو کے دوران اہم فہم اور ساتھا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ہمارا ساتھوہ پوائنٹ ہے یعنی جینئس لوگ ہمیشہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور وقت اور حالات کے مطابق اپنی گولز اور اپنے فیصلوں کو تبدیل بھی کرتے ہیں دوستو جینئس لوگ ہمیشہ اپنی تیری غلطیوں کو کھلے دل سے قبول کرتے ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ان سے سکھتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی فیلئر یا ناکام تجربہ ایک بہترین علم اور معلومات ہو سکتا ہے اس لئے آگے کے پلان میں وہ یہ غلطی نہیں کرتے ہیں دوستو اسی طرح جینئس لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے اور آخر کار ایک دن ان کو مر جانا ہے اس لئے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لئے یہ وہ لوگ وقت اور حالات کے مطابق اپنی فیصلوں کو تدیل بھی کرتے ہیں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں اور غلطیوں سے بچ سکیں ہمارا آٹھمہ پوائنٹ ہے یعنی جینئس لوگ تنہائی کی قدر کرنے والے اور سوشلی لوگوں سے زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے دوستو جینئس لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سوشلی لوگوں سے بہت زیادہ نہیں ملتے اور نہ ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جاتے ہیں اور نہ ہی عام لوگوں کی طرح موبائل یا ٹی وی پر اپنا وقت گزارتے ہیں بلکہ وہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنے ٹارگٹس حاصل کرنے میں لگاتے ہیں دوستو جینئس لوگ تنہائی کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں بورنگ نہیں ہوتے یہاں تک کہ ان کا ویکنڈ پلین بھی بہت بیزی ہوتا ہے اس طوران بھی وہ اپنے نولیج کو بڑھانے کے لیے مختلف کتابوں اور نوٹس کو سٹڈی کرتے ہیں ہمارا نامہ اور آخری پوائنٹ ہے یعنی جینئس لوگ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والے ہوتے ہیں اور جب ان کو کسی کو نو بولنا ہوتا ہے تو ییس نہیں بولتے ہیں دوستو جینئس لوگ بہت زیادہ سیلف کنٹرول ہوتے ہیں کسی بھی تنقیدی صورتحال یا مشکل صورتحال میں وہ اپنے ایموشنز اور جذبات پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ اچانک غصے میں نہیں آ جاتے ہیں ضروری کام کرنے ہیں اور آپ کے دوست آپ کو پارٹی میں جانے کا کہتی ہیں تو آپ کیا بولوگے اگر آپ واقعی جینئس ہیں تو آپ نہ ہی بولیں گے کیونکہ جینئس لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس وقت تھوڑا ہے اور اپنے ٹارگیٹس اور گولز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس سے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے نیچے کومٹ سیکشن میں اپنی آراز سے ضرور آگاہ کریں یہ ویڈیو اگر آپ کو اپنے دوستوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہے تو ان سے شیئر ضرور کریں آپ کے کومٹس کو دیکھ کر یہ کسی نئے ٹاپک اور اگلی ویڈیو بنائیں گے خدا حافظ